جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی پر کی کتنی ہی پڑھیل کی یا موڈن کیوں رہا ہو جائے ننگے سب بھی لگتی ہے جذباتی ہونا جلد غصہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کے نشانے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس بات میں صدت کا ہونا ہے یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائے جاتی ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بھر کر دل سے نبھاتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے پر خود کو برابر عذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹا بن کے رہا ہو گئے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملے گئے کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گھوستے اتار دیتی ہے بانو فستیا کہتی ہیں اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاتر مار جاؤ کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے زمنا ہو ہر عورت لازمے پر ہے عورت کے ذمہ شوہر کے حقوب ہر جائز عمر میں اس کی اطاعت اور فرمر برداری کرنا شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرج کا مطالبہ نہ کرنا شوہر کو جس کا گھر آنا نہ پسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا اس کی اجازت کے بغیر نہ فل نماز نہ پڑنا اور نہ فل روزہ رکھنا شوہر اگر ہم مستری کے لئے بلائے اور کوئی شرعی اجازت نہ ہو تو اس سے انکار نہ کرنا شوہر کو گربت یا مسورتی کے بجانے سے حقیر نہ سمجھے اگر کوئی شوہر میں سریعت کے خلاق کوئی چیز دیکھے تو عدب سے منع کرنا